ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ حضرت دعا کرتا ہوں کو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی بار بار دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا تو کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا تو میں عرض کرتوں میرے عزیز محترم پہلی بار آپ کو یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا یہ سراسر غلط ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ کمی ہمارے مانگنے کے طریقے میں ہے ہم کس طریقے پر دعا مانگتے ہیں عموماً عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو دعا ہمیں زبانی رٹی ہوتی ہے وہی دعا ہم دعا میں سری سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں اور دعا مانگتے وقت ہمارا ذہن کے خیالات کہیں ہیں دل و دماغ کہیں ہیں اور زبان پر جو کلمہ رٹا رٹایا ہوا ہے وہ سراسر چل رہا ہوتا ہے تو ایسے کیسے دعا قبول ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں کہ دعا زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانگی جاتی ہے قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے زبان پر ہمارے سراسر جملہ رٹا ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور ضروری ہے کہ جہاں اللہ سے دعا مانگے تو اپنے قلب کو حاضر کر کے ایک طرف دھیان کر کے دعا مانگیں حدیث پاک میں ایک حدیث ہے کہ جو دعا کی مقبولیت کے لئے بہت زبردست عمل ہے جس کے رابی حضرتیں سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں فض جائے یا مشکلات آ جائیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو میں ایک ایسی آیت کریم بتا دوں کہ جس کا پڑھنے والا بندہ اس کی ہر دعا قبول و مقبول ہوگی وہ کون سی آیت کریمہ ہیں سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ کوئی اور نہیں بلکہ دعا یونس ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کونتو من الظالمین اگر کوئی شخص اس کلمات کے ذریعے دعا مانگتا ہے تو آقے کریم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارکہ و تعالی اس بندے کی دعا کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا یہ حدیث پاتھ ہیں یہ تو ایک عمل ہوگیا ایک وزیفہ ہوگیا ایک اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ سورہ فاتحہ کو اگر اس طریقے سے پڑے گا تو اللہ تبارکہ و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا کیون سا طریقہ نظام الدین اولیہ نے بتایا آپ غور سے سماعان پریں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللضالین اگر کوئی بھی سخش کوئی بھی ارادے سے کوئی بھی دعا اپنے دل میں ارادہ کر کے اگر سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھے گا اور دعا مانگے گا تو اللہ تبارکہ و تعالی اس کی دعا کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا دونوں قرآنی لحاظ سے دونوں دعا ہے اگر آپ کو جو بھی آسان لگیں آپ اس کو عمل میں وظیفہ میں دا سکتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور دعاوں کو قبول فرمائیں موسیقی موسیقی